اس کا نام زولیخہ بتایا جاتا ہے اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھسانے کی کوشش لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے اور ان کی بے گناہی صاف ہو گئی اور عزیز مصر کو بھی سمجھ میں آگئی بات اور اس نے اپنی میلی سے کہا کہ تم اپنے گناہی معافی مانگو تمہاری ہی غلطی اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کہتا ہے سوری یوسف کے اندر کہتا ہے وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اِمْرَادُ الْعَزِيزِ تُرَابِهُ فَتَاهَا عَنْ نَرْسَي یہ بات شہر کی عورتوں کو پتا چاہتا ہے اور رائل فیملیز جو تھی بادشاہ کی یا وزیر کے کھر کی جو عورتیں تھی انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ عزیز مصر کی بیری اپنے ہی غلام سے عشق کرتی اپنے ہی غلام کو دل دے بیٹھی ہے اور اپنے گھر میں کام کرنے والے یا اپنے گھر میں رہنے والے غلام کے ساتھ اس نے غلط کام کرنے کی کوشش تھا اس سے ارتازہ ہوتا ہے کہ یہ بات لکھ ہوگی یہ بات فیل گئی اب یہ کیسے فیل ہی قرآن کریم پہ اس کی وضاعت نہیں ہے ویسے اس طرح کے بھی باتیں چھوٹتی نہیں ہیں یہ بات پھیل گئی اور کھر تھا اس کے قصے سنائی دینے کے تو خاص نوجہ جو وائل فیبلیز تھی جو بڑے بڑے دولت مند اور امیر طبقے کی جو عورتیں تھی ان کے بیٹھ میں یہ بات آئی کہ عزیز مصر کی بیوی تو بہت اس کا کیریکٹر بہت لوس ہے اس نے اس طرح کے یہ حرکت کرنے کی کوشش تھا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَقْرِهِنَّا عزیز مصر کی بیوی کو جب ان عورتوں کی مکاری کے بارے میں پتا چلا تو اس نے ایک پلان ہی سوال یہ ہے کہ ان عورتوں نے مکاری کی کونسی بات کہی بات تو نورمل کہی تھی ان کی نورمل بات کو اللہ تعالی نے مکاری کیوں کہا اصل میں وہ تمام عورتیں اخلاقی اعتبار سے عزیز مصر کی بیوی کی طرح تھی اگر ان کو بھی ایسا ببا ملتا تو وہ ایسا کام کرنے سے نہ چھوٹے یعنی جو کام عزیز مصر کی بیوی نے کیا وہ عورتیں بھی یہی کام کرتی تو جو بورل بیلوس تھی جو اخلاقی حالت تھی اس فسائیٹی کی بہت دھرار تھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان عورتوں کی مکاری کے بارے میں زوریخہ کو پتا چلا تو اس نے ایک پلان بنایا ارصرت ایرئی اس نے دعوت دی تمام عورت آئی اور دعوت دیرے کے بعد وَأَعْتَرَتْ لَهُنَّ مُتَّقَى لائن سے دسترخان بچھا دیا اور تکیہ لگا دیا جیسا کہ عرب میں آجنی دستور ہے دسترخان بچھائے دونوں پر تکیہ لگائے اور اور کو لائن سے بٹھا دیا وَأَعْتَتْ كُلَّ بَاہِدَتْ لِهُنَّ سِكِّنَا اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں چھوئی گئے تھی اور دسترخان پر ایسے آئیٹمز رہ دیئے جن کے لئے چھوئی کی ضرورت پڑھتی ہے چاہو کی ضرورت پڑھتی ہے وَأَعْتَتْ لِهُنَّا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے سمجھا دیا کہ جب وہ عورتیں کھانا شروع کر دیں چاہو سے فل فروڑ جو بھی ہے وہ کٹنا شروع کر دیں تو تم آئیٹ موقع پر وہاں سے گزر جائے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس گھر کے اندرے غلام کی حیثے سے زندگی گزارتیں تھیں آپ کا پہن ماننا ضروری تھا حضرت یوسف اس عورت کی حکم کے وضع میں گزرے فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو اجانت دیکھا اکبر رہو تو حضرت یوسف کی خوبصورتی ان کی پرسنالٹی سے اتنی امپریس ہوئی وہ قبطان آئی دیا ان کے ہاتھوں کے جو چاکو تھے جو چھولیاں تھے وہ بے کامو ہو گئے اور ان کے ہاتھ وہ اپنے ہاتھوں کو کٹ کٹ گٹ قبطان آئی دیا اپنے ہاتھوں پر پٹ مان دیا اپنے ہاتھوں کو کٹ دیا اور کہنے لگی حاشلاللہ اللہ کی قسم ما حازہ بشرہ یہ انسان نہیں انہازہ اللہ ملکن قریب یہ تو کوئی فرشتہ ہے اب یہاں فرشتہ کیوں کہا ذہن دیماتے فرشتوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں فرشتوں کو آج کا کسی نہیں دیکھا اصل میں انسان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ فرشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس لئے جب کسی کی خوبصورتی بیان کرنی ہوں تو لوگ کہتے ہیں فرشتوں کے جیسا خوبصورت اور کسی کی بدصورتی بیان کرنی ہوں اس لئے جب کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کے ایک مثال ہے عربی زبان کے ایک اور بڑا عدیب گزرا ہے شائر گزرا ہے اس کا نام چالیس تھا ہوتھ بسورت تھا کالا گلوڑا تھا ایک دن مارکٹ میں جا رہا تھا وہ بازار میں تو ایک لونڈی آئی اس لئے کہ ایک ضروری کامل تو میرے ساتھ آؤ تو وہ لونڈی اس کو لے کر گئی سونار کے ہاں اور سونار کے یہاں اس کو کھڑا کر گے کہ بس یہی ہے اب وہ بیچارہ کھڑا ہے اور سونار اس کو دیکھ کر گے کچھ بنا رہا ہے اور ہس رہا ہے تو اس نے پھوچا تم ہس کیوں ہے کہا کہ یہ جو لونڈی ہے یہ عورت جو ہے یہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ ایک ہار بنا دو اور ہار کے بیچ پہ شیطان کا سر بنا دے تو میں نے اسے پھوچھا کہ شیطان کو تو آج دیکھ میں نے دیکھا نہیں تو تم کو پکڑ کے لائیے اور کہیں گے بس ایسے یہ شکل اتنا بس صورت ہے تو بول عورتوں نے حضرت نے یوسف کو دیکھ کر کے کہا کہ انہازہ اللہ ملکن کریم تو بہت خوبصورت تھے یہ فرشتے ہیں اور فرشتہ کہنے کا ایک مقصد کی بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا خوبصورت انسان اور ایک عورت اس کو غلط کام کرنے کے لئے بلا رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ نہیں کوئی فرشتہ ہے انہازہ اللہ ملکن کریم تو برشتہ ہے اب زلیخہ نے جب دیکھا کہ ان عورتوں کو سمجھ کے آگیا کہ یوسف کتنے خوبصورت ہے تو کہتی ہے فَذَارِكُنَّنَّذِينَمْتُنَّنِنِّفِينَ یہی ہے وہ آدمی یہی ہے وہ غلام جس کے ساتھ میری محبت کے بڑے چرچے ہیں اور تم مجھے بڑا عظام دیتی ہو میں افرار کرتی ہوں وَلَقَدْ رَعَوَقْتُهُوَ النَّفْسِ ہاں میں نے اس کے اوپر دوریں ڈالے ہیں میں نے اس کو بھسانے کی کوشش کی ہے میں نے اسے محبت کیے میں اقرار کرتی ہوں اور میں یہ بھی اقرار کرتی ہوں فَسْتَعْسَمْتُ کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لے یہ بچ گیا ہے لیکن ابھی تک بچا ہے کب تک بچے وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْمَا آمُرُهُ اگر اس نے میرا کام نہیں پورا کیا لَيُسْ جَلَنَّا تو یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا وَلَيُقُونَكْ بِنَ السَّاغِرِينَ اور بہت بے عصد ہوگا اللہ اکر ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک عورت کا وصلہ تھا اب یہ تمام روائل فیملیز کی جو عورتیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تمام عورتوں کی نظر کے شدار بنے ہونے ہیں اور حضرت یوسف کی سجوشم یہ ہے کہ آگے وہاں آنے پیچھے کھائیں اگر وہ عورتوں کی بات نہیں مانتے ہیں تو قید میں ڈال دیا جائے گا اور مان لیتے ہیں تو ایک جو بات دامنی ہوگی جو ایریکٹر ہوتا ہے وہ ختم حضرت یوسف علیہ السلام پارگاہ اے الہیم اتوار رب اسی جنو احب کوئے لئی امیما یروننی لئی پروردگار یہ عورتیں جس غلط کام کی مجھے تعاوت لے لیں اس سے بہتر تو یہ میں پیتھانے بھی چرا جاؤ مجھے جیل میں ڈال دیا اللہ مجھے ایتھانے میں ڈال دیا اللہ مجھے وہ پسند ہے مگر ان عورتوں کی مقر سے ایک پرے سکتے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیچویشن کی ہے انہیں یہ ڈر لگا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی جہاں میرا ارادہ تمزور ہوا یہ عورتیں اس سے غلط کام کروا سکتے ہیں اللہ حضرت پر ایک نوجوان کے لی عبرت ہے حضرت یوسف کی اس بات کہ آج کے اس دور میں جبکہ بدتاری اور زناکاری کا مولے ایک نوجوان کو کوئی طاقت اگر بچا سکتی ہے اس غلط کام سے تو اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اللہ سے دعا کیا تو یوسف پہ ممبر ہے نبی ہے لیکن اللہ کی مارکہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار ان کی ان کی حرکتوں سے مجھے بچا لیں مجھے جیل میں ڈال دی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنْنِی قَيْدُ اور الٰہی سُن لے اگر تُو نے ان کی چال سے مجھے نہیں بچایا اَصْرِفْ عَنْنِی قَمْزُورْ عَنْنِی میں ہو سکتا ہے کہ چھوک جاؤں ان کی طرف وَعَقُمْ مِنَرْ جَاہِلِينَ اور اس سے جاہلوں والا کام ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے مجھے بچا لیں اللہ کہتا اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کر یوسف علیہ السلام مظلوم ہے اور مظلوم کی دعا اللہ رہا درئی کرتا ہے مظلوم کی دعا جب عرش سے ٹکڑاتی ہے تو ساری مقاوٹیں کھنا بوجاتی اللہ مظلوم کی دعا ضرور قبول کرتا اور یہ تو مظلوم نہیں ہے اور نبی نہیں ہے اللہ کہتا اللہ تعالی نے ان عورتوں کی چال سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا اللہ دعاوں کو سننے والا اور دلوں کے حال کو جاتے والا ہے اس کے بعد اللہ کہتا سُن مَبَدَعَ لَهُمْ بِبَعْدِ مَا رَعَهُ الْآَيَاتِ لَجُسْ جَرَنْ لَهُمْ اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یوسف کو قید میں ڈال دیں حضیز عیسیٰ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کیا میری عزت کی سید ہے کہ یوسف کو قید میں ڈال دیں تاکہ یوسف پر نہ ہو جائے لیکن میں بچاؤں اس لیے باتیں بہت دیسی سے پھیل رہی ہیں اور کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری عورت کوئی ایسا لگت کام کر ہی بیٹھے اپنی بیوی کے مکاری پر اور عید پر پردہ ڈالنے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید کھانے بڑھا یہی ہوتا ہے جب سلم ہوتا ہے پر تصور جیلوں میں ٹھوز دیے جاتے ہیں اور حصور مار باہر آزاد ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے جب کسی ولک میں کسی وطن میں کسی دیش میں کسی شہر میں جب سلم کی بنانی ہوتی ہے تو ظالم گھومتے ہیں اور مظلوم قید کھانے میں چلے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زندگی کی پانچویں آزمائی شروع ہو گئی اور یوسف علیہ السلام قید کھانے میں پہنچ گئی پہلی آزمائی شروع ہوئی تھی جب بھائیوں نے پوئے میں ڈال گئے دوسری آزمائی شروع ہوئی تھی جب بازار ایسن میں ایک غلام کی حسیت سے بیچے جا رہے تھے اور تیسری آزمائی شروع ہوئی تھی جب اس عورت نے گھر کے اندر کبرہ بن کر کے ان کے ساتھ گھر کرنے کی کوشش کی تھی اور چوتھی آزمائی شروع ہوئی تھی جب تمام عورتوں نے روائل فیملیز کی تمام عورتوں نے ان کے اوپر ڈالے ڈالنے شروع کی تو یہ پانچویں آزمائی شروع ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی وقت قید کھانے کی پہنچ گئی اللہ کے پیارے نبی قدیس میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیا میں آزمائیتا ہے تو اپنے نبیوں کو آزمائیتا ہے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پانچویں آزمائیتا ہے ہم آگے کے گفتگو پر انشاءاللہ کل ہم گوشن کھانے گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی پانچویں پر سکتا ہے آمین و آفور دعوان